اسلام علیکم ویورس سلمہ زفر کا سلام ہو میرے چاہنے والوں کو پیار پہنچے ان سب کو جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کل انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایف آئیے سائبر کرائم میں جا رہی ہوں آپ سب لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے کہ دعا کیجئے گا کہ میں وہاں اپنا موقف پیش کر سکوں جو کہ سچ کی بنیاد کے اوپر ہے لیکن پھر بھی میری طرف سے سب کو عید مبارک ہو بہت بہت شکریہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ادھاکارہ سلمہ زفر کے بارے میں بتائیں گے ادھاکارہ سلمہ زفر نے ایک مرتبہ پھر جویریا سعود اور سعود کاسمی کا مکرو چہرہ بے نقاب کر دیا جویریا سعود اور سعود کاسمی کی حج کے لیے روانگی کہ جویریا سعود نے حج پر جانے سے پہلے سلمہ زفر کا ایک کروڑ واپس کر دیا ہے نامور پاکستانی ادھاکاروں سمیت عوام بھی ان کے حلاح بولتی ہوئی نظر آئی ویڈیو کا باقاعدہ آگست کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انٹا کلاس میں دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ذریعے سے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ادھاکارہ جویریا سعود اور سعود کاسمی بہت ہی بڑے فراڈیے ہیں انہوں نے میری ایک سال کی سیلری نہیں دی جو کہ تقریباً ایک کروڑ کے لگ بگ بنتی ہے اور یہی نہیں بلکہ سلمہ زفر نے بتایا کہ وہ بے واق ہیں وہ پاکستان کی کسی بھی عدالت میں سعود کاسمی اور جویریا سعود کا سامنا کر سکتی ہے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ میں جویریا کو اپنی بیٹی سمجھتی تھی جے جے ایس پروڈکشن میں میں نے ایک سال کام کرنے کے بعد جب ان سے اپنے پیسے مانگے تو جویریا نے مجھے بلوک کر دیا اور پیسے دینے سے بھی انکار کر دیا جبکہ سعود کاسمی جو کہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود دوسروں کو گالیاں دیتا ہے سرپر ہواتین کی ذرہ بھی عزت نہیں کرتا اور جو بھی اداکار یا ورکر ان سے پیسے مانگتے ہیں یہ ان لوگوں کو کام سے نکال دیتے ہیں یا پھر گالیاں نکالتے ہیں سرپر کے علاوہ اداکارہ شیری شاہ نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ جویریا سعود نے ان کے بھی پیسے کھائے ہیں دوستو حال ہی میں جویریا سعود نے کچھ تصاویر اپنے مدہوں کے ساتھ شیر کر کے لکھا کہ وہ اس سال حچ ادا کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے انہیں یہ دن دکھایا ہے کہ وہ اپری حچ ادا کرنے والے ہیں دوستو اداکارہ جویریا سعود نے جو ہی یہ پوسٹ شیر کی تو سلمہ زفر نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ سو چوہے کہا کہ بلی حچ کو چلی حچ کرنے سے سکون نہیں ملتا جب تک تم لوگوں کی خلال کمائے انہیں واپس نہ کر دو جویریا ایک دن سب نے مرنا ہے اور یاد رکھو کہ کفن کی کوئی بھی جیب نہیں ہوتی دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جاتا ہے یہ مکان جو تم نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے بنا رکھی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں سلمہ زفر کے اس قسم کے رد عمل پر عوام بھی ہموش نہ رہ سکی اور سارفین نے دل کھول کر اپنے دل کی بڑاس نکالی ایک سارف لکھتے ہیں جس کے اوپر کرس ہوتا ہے وہ حچ ادا نہیں کر سکتا لوگوں کا پیسہ لوٹ کر حچ کرنے جارہے ہو یہی پیسے لوگوں کو واپس کر دو ایک سارف کا کہنا تھا کہ کتنے ہشکسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر سال خدا حچ کے لیے بلاتا ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہدایت نہیں پاتے میری دعا ہے کہ اللہ پاک استفعہ انہیں ہدایت نصیب کرے آمین ایک سارف کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے اور ہر سال ان کے لیے حچ پر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی کمائی کھائی ہے جب تک لوگوں کو ان کی حلال کی کمائی واپس نہیں کریں گے ان لوگوں کے حچ بھی ادا نہیں ہوں گے تو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کے اظہار کریں ملتے ہیں ایک سور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ